سرد موسم میں مہنگائی کا بازار گرم غریبوں کے لیے سستی پروٹین کا ذریعہ بھی پہنچ سے باہر عام آدمی کے لیے انڈے کھانا بھی مشکل ہو گیا فارمی انڈوں کی قیمت نے تمام ریکارڈ توڑ دیئے دس روپے میں بکنے والا انڈا اب بیس روپے کا ہو گیا ایک درجن انڈے دو سو روپے کے ہو گئے روامہ کے اکیس میں روز میں انڈے اکیس روپے مہنگے انڈوں کی پیٹی پانچ ہزار آٹھ سو ستر تک جا پہنچی لاکڈاؤن سے تیس فیصد پولٹری فارمز بند ہو چکے ڈیمانڈ اور سپلائے بری طرح متاثر ہے چینمن پولٹری اسوسییشن راجہ تیق عباسی کا موقف مہنگائی جیتے جی مارے کی شہریوں کی دوہائی کرونا نہ ہونے کا دعویٰ کرنے والا دو لاکھ روپے جرمانہ کروا بیٹھا تمام علامات زمانہ جاہلیت کی ہیں ہر سال لوگ ملیڈیا سے مرتے ہیں شہری اظہر آباس کا درخواست میں موقف آئیں بائیں اور شائیں نہ کریں اصل بات بتائیں عدالت میں مستند ماہر کی بات سنی جاتی ہے چیف جسٹس ہائی کورٹ برہم درخواست جرمانے کے ساتھ مسترد کر دی لاہور میں مزید چودہ مریض دم توڑ گئے چوبیس گھنٹوں کے دوران دو سو تیرانوے نئے مریض سامنے آئے پنجاب بھر میں کرونا سے مزید پچاس ہموات ریپورٹ ہوئیں وزریالہ کے کچن میں کرونا ایسو پیس کی خلاف ورزی کا انکشاف اسمان بزدار موزی وائرس کا شکار محکمہ صحت کی ٹیم نے سیون کلب میں وزریالہ کے سٹاف کے نمونے لیے وزریالہ کے خانسا میں اور دیگر سٹاف سے وضاحت طلب کر لی گئی وزریالہ پنجاب کی صحت پہلے سے بہتر ہے خود کو کرنٹی نہ کر لیا خود چھے بار کرونا ٹیسٹ کروا چکی ہوں آئندہ سال کے آخر تک تمام قاندانوں کو صحت کار دیں گے وزیر صحت ڈاکٹر یاسمین راشد نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ شہباز شریف کو قانون کے مطابق ٹبی سہولیات مل رہی ہیں میڈیکل ریپورٹ سے متعلق سب کو آگاہ کیا جائے گا وزیر صحت کی چلڈرن ہسپتال کی سلور جوبلی تقریب میں شرکت ڈاکٹر یاسمین راشد کی زیرستدارت پرائمری اور سیکنڈری ہلتھ کیئر کا بھیج لاز مختلف ہسپتالوں میں ترقیاتی منصوبوں پر جاری پیش رفت کا جائزہ لیا کرونا سے متاثرہ ریسٹرونٹس کے لیے بڑا ریلیف اب امارتوں کے فرنٹ اور بیک پر خالی جگہوں پر کسٹمئرز کو بٹھا کر کھانا کھلایا جا سکے گا الڈی اے نے اپنی آرازی پر ریسٹرونٹ کی خالی جگہوں پر کرسیاں اور ٹیبل لگانے کی اجازت دے دی ریسٹرونٹ مالکان الڈی اے کی خالی جگہوں کو وقتی طور پر استعمال میں لا سکتے ہیں وی سی الڈی اے ایس ایم امران کا لاہور ریسٹرونٹ اسوسییشن کو مراسلہ مہمانوں کو پارکنگ کی سہولت اور ٹرافک کی بلا رکاوٹ روانی یقینی بنانا ریسٹرونٹ مالک کی ذمہ داری ہوگی کرونا سے تعلیمی نظام بری طرح متاثر پنجاب حکومت کا سکولز میں گرمیوں کی چھٹیاں ختم کرنے پر غور سبائی وزیر تعلیم ڈاکٹر مراد راست کا کہنا ہے کہ پارکس اور ریسٹرونٹس کھلے ہیں تو سکول کیوں بند ہیں تعلیمی اداروں کی بندش کافی نہیں 18 سال سے کم عمر طلبہ کے پارکس بازاروں اور مارکٹوں میں جانے پر بھی پابندی ہونی چاہیے سکولز کھولنے کا فیصلہ 30 دسمبر کے جلاس میں کریں گے الڈیو ایم سی کا صفائی پلان ناکام کوڑے کے ٹھیر انتظامیہ کا مو چڑھانے لگے عبدالکریم روڈ ایبٹ روڈ کوڑے سے بھر گیا جیل روڈ لکشمی چوک کے طرف بھی کوڑا جمع تافن پھیلنے سے مکینوں کا جینہ دو بھر ہو گیا ترک کمپنی کے ملازمین افسران کے خلاف سراپہ احتجاج شاہین کامپلیکس کے باہر مظاہرہ نارے بازی مشین ڈری اپس کرنے اور ورکشاپ دوبارہ کھولنے کا مطالبہ سی ای او الڈیو ایم سی کا شہر کو 24 دسمبر تک زیرو ویسٹ کرنے کا دعویٰ عمران عری سلطان نے سارا ملبہ ترک کمپنی پر ڈال دیا کہا گیارہ دسمبر کی ہرٹال کے باعث کھوڑے کے ڈھیر لگے ناب ترک کمپنیوں کے ساتھ معایدے پر تحقیقات کر رہا ہے الڈیو ایم سی جلد شہر میں صفائی کا موستر نظام لائے گا لاہور کو دو حصوں میں تقسیم کرنے کی جانے باہم قدم شہر کو لاہور سٹی اور لاہور صدر زون میں تقسیم کرنے کے سفارے الڈی ایک صفائی نکاسیہ میٹرو کولیٹرن اور پولیس کا لیگا نظام رکھنے کی تجویز ایس ایس پی یا ڈی پی او کی تیناتی کے لیے آئی جی سے مشاورت کا فیصلہ فیروز والا اور کوٹ عبد المالک کو لاہور میں شامل کرنے کی تجویز افسران نے سینئر میمبر بورڈ آف ریونیو کو نئی تجاویز دے دی تاریخی عمارتوں کو لاہور سٹی کا حصہ بنایا جائے گا بابے لاہور پر روشنیوں کے ناقص انتظامات ڈیپیٹی ڈیریکٹر پروجیکٹ شبیر حسین موطل ڈی جی ایل ڈی اے نے پروجیکٹ ڈیریکٹر بابے لاہور اقلار حسین کو شو کاؤز نوٹس جاری کر دیئے لائٹننگ میں کوتاہی برتنے پر پروجیکٹ ڈیریکٹر سے دو روز میں جواب طلب پرچوں کے بعد اب نیب کی انکوائریاں ملک سیفل ملوک خوکر کی مشکلات مزید بڑھ گئیں نیب ایگزیکٹیو بوٹ نے کرپشن کیسز میں تحقیقات کی منظوری دے دی شہباز شریف کے دامات علی عمران کے خلاف بھی ریفرنس دائر کیا جائے گا رانہ سناؤلا نے خوکر پیلس کے باہر میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ مخالفین چادر اور چار دیواری کا تقدس پامال کر رہے ہیں سیول آفیسرز قوم کے ملازم بنے انتقام کے آفیسر نہ بنے نونلی کے خلاف اندھے انتقام کا عدالت نوٹس لے گھٹیا انتقام کے باوجود خوکر برادران نواز شریف نونلی کے ساتھ ہیں نیب نے شہباز خاندان کی جائدات پرک کر دی منی لانڈرنگ ریفرنس کیس کی سمات نسرت شہباز سلمان شہباز کے حساسے ضبط کر دیئے شہباز شریف کی بیٹی رابیہ عمران اور دعوات حارون یوسف کی جائدات بھی منجمت کر دی تفتیشی افسر نے عمل درامت ریپورٹ عدالت میں جمع کرا دی نیب گواہ کے بیان پر شہباز شریف کے وقلہ کی جرہ مکمل شہباز شریف کا جیل میں طبی سہولت نہ ملنے کا شکوا بولے میڈیکل ریپورٹس تشویشناک ہیں طبی معاینے کے لیے بورڈ میں ذاتی معالج بھی شامل کیے جائیں عدالت کا شہباز شریف کو تحریری درخواست دینے کا حکم کیس کی سمات چار جنوری تک ملتوی کر دی عطاولہ تارڑ بولے عمران خان کے کہنے پر شہباز شریف کی میڈیکل ریپورٹ روکی گئی شہزاد اکبر اور شہباز گل کے غیر قانونی احساسے منظر عام پر لائیں گے جھوٹ بولنا اور دھوکہ دینا شریف فیملی کا نشان بن چکا ہے شہباز شریف کرپشن کی وضاحت کے بجائے بیماری کرونر ہوتی ہیں 22 اکتوبر کو پنجاب حکومت نے سپیشل میڈیکل بورٹ تشکیل دیا جنرل ہسپتاہ میں تمام ٹیسٹ کروائے گئے وزیر جیل فیاضل حسن چوہان کی میڈیا سے گفتگو بولے حمزہ شہباز سوشل میڈیا کے بجائے سپیکر کو خود جا کر استیفہ دیں کرونا کی دوسری لہر میں آپوزیشن نے بھرپور حصہ ڈالا ڈیٹھ سو کیمروں سے جلسے کی مونیٹرنگ کی گئی جلسے کے بعد پی ڈی ایم کے اترے ہوئے چہرے بھی کیمروں میں محفوظ ہیں سابق لٹیرے حکمرانوں نے ہر ادارے میں اپنے ہواری بٹھا رکھے ہیں پنجاب حکومت ملاوٹ مافیا کے خلاف جہاد کرے گی قانون کے ڈنڈے کو گرا فروشی آرڈیننس کا نام دیا گیا ہے ڈاکٹر فردوس آشک آوان کی میڈیا سے گفتگو عظمہ بخاری کا فردوس آشک آوان کو کرونا ٹیسٹ کروانے کا مشورہ بولی حکومت عثمان بزدار کے کرونا کا الزام بھی پی ڈی ایم پر ڈال رہی ہے مطالبات منظور نہ ہونے پر نامینہ افراد سراپا احتجاز مہتمائی سپیشل ایڈوکیشن کی امارت میں دھرنا دے دیا مطالبات تسلیم ہونے تک نہ اٹھنے کا اعلان ترجمان سپیشل ایڈوکیشن کے مطابق مستقلی کا اختیار مہتمے کے پاس نہیں ہے بارشی پانی کو قابل استعمال بنانے کا پلان آئندہ سال جون سے قبل شہر میں مزید دو واتر ٹانکس بنایا جائیں گے واسا نے دو میگا پوجیکٹس کی فیزیبلیٹی رپورٹ تیار کر لی واتر ٹانک تاجپورہ بی بلوک اور شہرہ والا گیٹ میں بنایا جائیں گے مہنگائی نے اپنا گھر بنانے کا خواب چکنا چھوڑ کر دیا تامیراتی سامان کی قیمتوں میں دگنا اضافہ سینٹ فی ہارڈ ویر کی اشیاء پچاس سے سو فیصد مہنگی کر دی گئیں شاور سیٹ پندرہ سو روپے مہنگا ہو گیا واش بیسن چار ہزار سے چھ ہزار روپے کا کر دیا گیا گیارہ ہزار روپے والا بات سیٹ اب سترہ ہزار روپے میں ملے گا سیورج پائپ بارہ سو پچاس سے مہنگا ہو کر چوبیس سو روپے کا ہو گیا ستر روپے والی پائپ الو سو روپے میں دستیاب ہوگی وارٹر سپلائے وائرنگ پائپ لیندھ دو سو نوے سے پانچ سو روپے تک پہنچ گئی پاکستان بائبل سوسائیٹی کے سارانہ سپورٹس فیسٹیول کی اختتامی تقریب پرکٹ سمیت دیگر کھیلوں میں کھیلاریوں کی بھرپور شرکت چیرمن کلمسالک علماء بورڈ مولانا آسم مختوم سمیت مسیحی برادری نے شرکت کی اور آسوان پر بادلوں کا راج ہوایں چلنے سے سردی میں قدر اضافہ کم سے کم درجہ حرارت 6 ڈگری سینٹی گریٹ ریکارڈ ہوا میں نمی کا تناسب 83 فیصد ریکارڈ کیا گیا ہے بہم موسمیات